دوستو اڈوانس نیٹرکنگ کی آج کس ویڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ کو راوٹر کو کنفیگر کرنا بتاؤں گا کس طریقے سے راوٹر کو کنفیگر کیا جاتا ہے اس کی انیشیل کنفیگریشن کیسے کی آتا ہے راوٹر کی تو سی سی این اے کی آج کس ٹاپک میں آپ بنے رہے ہیں جس میں آپ راوٹر کو کنفیگر کرنا سکھیں گے نمشکہ دوستو میرا نام ہے سنجی اور آپ دیکھ رہے ہیں تو دوستو یہاں پہ میں نے راوٹر کو کنفیگر کرنے کے لیے ایک کنسول کنیکٹیوڈی کر رکھئے یہاں پہ جو اس کا کنسول پورٹ ہے میرے راوٹر کا اس کے ساتھ میں نے ایک روڈ آور ایتھنیٹ کیول لگائی ہوئے اور اس کو میں نے اپنے کمپیٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے اب مجھے کرنا گیا اپنے کمپیٹر پہ جانا ہے اور وہاں پہ جو ہے ہائیپر ٹرمینل سوٹویر جسے کی راوٹر کو کنفیگر کیا جاتا ہے اس سوٹویر کو میں آن کروں گا اور اس کو کنفیگر کروں گا دوستو ایک چھوٹا سا یہاں پہ ایک نیٹوک بنا رکھا ہے جس میں میں نے ایک راوٹر لگایا ہوئے تو اس راوٹر کو کنفیگر کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک لیپ ٹوپ لیا ہے تو اس لیپ ٹوپ کو میں نے راوٹر کے ساتھ کنسول موڈ کے ساتھ کنیک کیا ہوا ہے اب راوٹر کا جو بھی سوفٹر ہے وہ میں اپنے لیپ ٹوپ پہ اون کروں گا اس کو کنفیگر کرنے کے لیے تو راوٹر پہ میرا ہائیپر ٹرمینل یا ٹرمینل موڈ ہوتا ہے اس پہ میں اس کو ایکسس کروں گا تو یہاں پہ میرا جو ہے راوٹر بوٹ ہوا ہے تو مجھے یہاں پہ مینویل کنفیگریشن کرنی ہے اس لیے یہاں پہ نو کروں گا انٹر دوستو یہ جو سب سے پہلے میرا موڈ آتا ہے راوٹر گریٹر دین کا سائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا یوزر موڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ کچھ کمانڈے جو رن ہوتے ہیں جیسے پنگ ٹیل نیٹ ٹریس روڈ اور انیویل یہ موڈ میرا یوزر موڈ کہلاتا ہے تو اس کو کنفیگر کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے انیویل کرنا ہے انیویل تو یہاں پہ راوٹر ایک ساتھ اگر ہیش آپ دیکھتے ہیں تو یہ میرا پریویلیز موڈ کہلاتا ہے پریویلیز موڈ پہ کچھ کمانڈے جو رن ہوتے ہیں جیسے شو کوپی رائٹ ریلوڈ کنفیگریشن ٹرمینل یہ کچھ کمانڈے ہیں جو اس موڈ پہ چلتے ہیں اس کو پریویلیز موڈ کہلاتا ہے تو یہاں پہ میں اس کی کنفیگریشن دیکھ سکتا ہوں اس پہ پہلے سے کچھ پروگرامنگ تو نہیں کر رکھی ہے تو اس کے لئے مجھے یہاں پہ دیکھ لیتا ہے کمانڈ ٹائپ کر کے شو سپیس رننگ ڈیش کنفیگ تو یہاں پہ میرا کوئی بھی کنفیگریشن یہاں پہ نہیں کر رکھی ہے جو بھی میرا اس راوٹر کی پروگرامنگ کچھ اس طریقے سے ہے جو اس پہ ابھی چل رہی ہے جو بائیڈ فار پہلے سے آئیے اگر کوئی سٹارٹ اپ کر رکھا ہے اسٹارٹ اپ کنفیگریشن کر رکھی اس کے لئے مجھے کمانڈ ہے تو یہ جو ہے اس پہ کوئی بھی پورٹ پہ آئی پیڈس نہیں دیا تھا میرے جو رننگ ہے کوئی پاسورڈ نہیں ہے تو یہاں پہ شو سپیس سٹارٹ اپ ڈیش یہاں پہ کنفیگ اگر کوئی سٹارٹ اپ کر رکھا ہے وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا تو یہاں پہ نوٹ پریزنٹ ہے ٹھیک ہے اب مجھے اگر اس کا ورزن دیکھنا ہو سوفٹر کا ورزن کون سا ہے فلیش کون سی اس میں تو اس کے لئے میرا سیمپلی شو سپیس فلیش فلیش کا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سائز کی ہے ٹھیک ہے ورزن دیکھنا ہے تو سیمپل ورزن ٹائپ کریں گی شو سپیس ورزن ٹھیک ہے تو آپ اس کا ورزن دیکھ سکتے ہیں آپ کی اس راؤٹر کا یہاں پہ سارا کچھ دے دیا ہے اس راؤٹر کے بارے میں وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو اگر کنفیگر کرنا ہے تو کنفیگر کرنے کے لئے سیمپل ایک کمار ٹائپ کرنے آپ کو کنفیگ سپیس ٹرمینل تو یہاں پہ میں اس کو شوٹ میں لکھ رہا ہوں تو یہاں پہ کنفیگریشن ٹرمینل موڈ پہ آ گیا تو یہاں پہ بتاتا ہوں کنٹرول جیڈ کر کے آپ ساری کنفیگریشن کو ساتھ ساتھ میں سیو بھی کرتے جائیں گے ٹھیک ہے تو راؤٹر کے ساتھ کنفیگ اور ساتھ میں اسیج کن کرتے ہو یہ جو میرا موڈ ہے گلوبل کنفیگریشن موڈ کہلا موڈ کے لاتا ہے گلوبل کنفیگریشن موڈ پہ ہم ہوسٹ نیم دے سکتے ہیں انٹرفیس پہ آئی پی prosch دے سکتے ہیں انٹرفیس پہ عرائی پی اسż دے سکتے ہیں انسیج ہوا کرسکتے ہیں اس کے پاس وڈ ٹائٹس کر sais میں ایک ہے سیکریٹ پاسور پہ یہ سب سے مین اور سب سے secret کہتے ہیں global configuration mode ہوتا ہے اسی پہ ساری جو programming ہوتی ہے ہماری تو اب سب سے پہلے ہم اس router کا نام change کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے ہمارے network میں یہ کون سا router ہے جیسے ہمارے 5-10 جتنے بھی اگر زیادہ router لگے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں رہتے ہیں تو اس کا نام دیتے ہوں ہمیں simply host name space head office تاکہ identification رہی ہے کہ یہ head office کا router ہے اوکی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں starting میں میرا یہاں پہ name change ہو گیا ہے head office اب مجھے اس کا جو interface ہے جیسے کی ابھی یہ میرا switch تک کی جو ہے connectivity ہے اور یہ router تک نہیں پہنچ رہا میرا connection میں چاہتا ہوں کہ یہ میری جو جتنے computer ہے server ہے یہ router تک جو ہے میری configuration ہو سکے پورا network یہ router تک بنے تو مجھے router کے اس port کو configure کرنا ہے جو ethernet port ہے تو ethernet port کو مجھے configure کرنے کے لیے اس پہ ipad us دینے کے لیے مجھے یہاں پہ command type کرنی ہے سب سے پہلے interface interface کے کونسا port ہے وہ میرا ہے past ethernet 0 slash 0 یہ میرا port کا number ہے اس پہ چلے گیا اب اس پہ مجھے ipad us type کرنے ipad us دینے کے لیے دوستو simply ip space address space جو بھی ipad us آپ دینے چاہتے ہیں router کو 192.168.1.1 دے دیا ساتھ میں اس کا subnet marks 255.255.255.255.0 تو یہ میں نے fast ethernet port ہے جو اس پہ میں نے ipad us دے دیا اب مجھے اس پہ no shut down کرنا ہے no shut down کرتے ہی یہ میرا کام کرنا شروع کر دے گا یہاں پہ دیکھیں تو پہلے یہاں پہ میرا red show کر رہا تھا اب یہاں پہ یہ green ہو گیا اب یہ میری computer راہیے router تک جو ہے کام کریں router کو access کر سکتے router تک جو ہے pink کر لیں گے ایسے اگر دوسرے port کو آپ configure کرنا چاہتے ہیں ipad us دینا چاہتے ہیں ویسے دے سکتے ہیں serial port پہ دے سکتے ہیں console port پہ fast itiner port پہ جتنے بھی port ہے اب ان کو ipad us assign کر سکتے ہیں یہاں پہ اب مجھے اپنے router پہ password کرنا ہے password جیسے جتنے بھی اس کے port ہے اس کو password دے دیں گے تاکہ دوسرا بندہ اس کو کوئی access نہ کر سکے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم telnet password دیتے ہیں تاکہ کوئی remote اس کو access نہ کر سکے تو یہاں پہ میں conf اس mode سے ہے setting tenant password تو اس کے لئے مجھے کمار type کرنی ہے line space vty space zero space 4 enter کر دیا یہاں پہ مجھے login کرنا ہے login کر دیا اب یہاں پہ مجھے password type کرنا ہے password میں یہاں پہ دے سکتا ہوں یہاں پہ password space 12345 یہ type کر دیا ٹھیک ہے اب مجھے exit کر دینا ہے تو یہاں پہ میرا telnet password ہے وہ یہاں پہ میں نے assign کر دیا اب سب سے main port میرا console port اس کو password دینا تو console port کے لئے simple ہے مجھے same line اور یہاں پہ console آپ پورا لگ سکتے ہیں چاہے short بھی لگ سکتے space zero ٹھیک ہے اب یہ console port پہ آگیا console port پہ مجھے password دینا ہے password space جو بھی آپ password دینا ہے تو یہاں پہ میں ccn دیتا ہوں enter اب اس کو میں exit کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں میں console port پہ بھی password دے دیا اب ایسے یہ auxiliary port ہوتا ہے وہ بہت main port ہے اس کو بھی password دینا ہے اس کے لئے بھی simple line space auxiliary port space zero okay اب اس پہ بھی login کرنا ہے login اب اس پہ مجھے password set کرنا ہے password space یہاں پہ دیتا ہوں cisco okay تو password set ہو گیا اب مجھے exit کر دینا ہے اب میں اس پہ enable mode پہ password دے دوں تا کہ کوئی اس کو enable نہ کر سکے تو اس کے لئے مجھے enable space password space جو بھی آپ password دینا چاہتے ہیں cisco type کر دیا اور enter کر دیا اب مجھے اگر secret password دینا ہو تو اس کے لئے simple enable space secret space جو بھی password ہے 12345 یہ type کر دیا enter اب اس configuration کو save کرنے لیے آپ کیا کریں گ control z یہ میں control z سے باہر آ گیا ٹھیک ہے اب اگر چاہتا ہوں یہ لیے مجھے پروگرامی کریں کنفیگریشن کر رکھی ہے اس کنفیگریشن کو اگر سیو کر رکھنا ہے مجھے تو اس کے لئے لئے بھی ایک کمانڈ ٹائپ کر سکتے ہیں کوپی سپیس رنننگ اس کے بار ڈیش کنفیگ اس کے بار سپیس سٹارٹ اپ اس کے بار ڈیش کنفیگ then enter اور enter تو یہاں پہ یہ میری کنفیگریشن بھی سیو ہوگی اوکے اب اس سے باہر آتے ہیں یہاں پہ exit کر دیا تو یہاں پہ میں نے راوٹر کو سارا configure کر لیا ہے تو اگر دیکھیں یہاں پہ میں اس کو enable کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو enable mode پہ جانے کے لئے یہاں پہ password پوچھ رہا ہے تو یہاں پہ میں نے جو password type کیا تھا یہاں پہ enable mode پہ جانے کے لئے وہ یہاں پہ ڈال دیا اب مجھے دیکھنا ہو کہ یہاں پہ جو میں نے configuration جو بھی کری ہے اگر اس کچھ دیکھ نہیں ہے کون 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 سے کی دیکھ سکتے تو امید کرتا ہوں دوستو اس ویڈیو سے آپ کو جو سیکھنے کو ملا ہوگا بڑی اچھے لگے اسے لائک کریں ساتھ میں میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اور انٹرسٹنگ ویڈیو ساتھ تب تب اپنا دھیان رکھے تھانکس فور واتھیں